السلام علیکم یہ غلطی مت کرنا یہ غلطی مت کرنا بہت سے دوست ابھی بھی کنفیوز ہیں اور ایسی بڑی مسٹیک کر رہے ہیں جس کے بعد وہ بیٹھ کر رویں گے اور خدایہ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ابھی سکپ مت کیجئے گا پاری پوری بات سمجھ لیجئے گا میں بھی بہت سے لوگوں کو یہ چیز کا پتہ ہوگا لیکن جن کو پتہ نہیں ہے اکر ان کی سمجھ میں یہ چیز آگئی ہے تو اس کو آگئی شیئر کل لیجئے گا اور یہ سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پلس کل دیں مین چیز پہلے سمجھئے گا پھر میں بتاؤں کہ آپ لوگ غلطی کیا کر رہے ہیں امنسٹی کے اندر دو قسم کے یوئی گولنامیٹ کی طرف سے آپ کو مواقع دیئے گئے ہیں پہلا وہ جن لوگوں نے یوئی کے اندر ویزا لگوانا ہے جن پہ کسی قسم کی حبس کرنے وغیرہ ہے یا فین ہے سیکنڈ وہ جن لوگوں نے یہاں سے اکزٹ کلنا ہے پاکستان اپنی کنٹری میں جانا ہے وہاں سے پھر انہوں نے دوبارہ سے نئے ویزے پہ یوئی کے اندر انٹری کلنی ہے بعد غوث سے سمجھنے واری ہے غوث سے سنیے گا پہلی چیز آپ پہ اپسکینڈنگ ہے ویزے کا فین ہے یا آپ کی لیبر کینسلیشن نہیں ہوئی امیگریشن کینسلیشن نہیں ہوئی اس کنڈیشن میں آپ نے اپنا نیا ویزا پرسیڈ کرنا ہے اس کنڈیشن میں آپ نے اپنا نیا ویزا پرسیڈ کرنا ہے بیٹا کیا آپ ایمپلائیمٹ ویزا ورک ویزا آپ نئی کمنی بنائیں اپنی اس کے اندر انویسٹر ویزا لگائیں یا کسی لوکل سپونسر کا ویزا لگوائیں یا فریز ان کے اندر ویزا اپلائی کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آج کی دن میں کافی لوگ یہ ہیں میرے جاننے وارے مینگریشن کے اندر انہوں نے سب کو ایک ہی چیز بولی ہے کہ بابا پرسیڈ ویزا آپ ویزا پرسیڈ کریں سسٹم میں یہ سب چیزیں آپ کی خود پہت آپ کی کلیر ہوتی جائیں گی سسٹم کے اندر پہلی بات آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی کہ آپ نے کوئی پی اپلیکیشن یا کوئی پی ایسا ڈاکومنٹ نہیں بنوانا ہے اس کے لیے بھی دوبارہ مجھے میسج مت کیجے گا کل کا تقریباً تین سو سے چار سو میسج اسی ایک سوال پہ آیا جنہوں نے اپنا ویزا یوئی کے اندر لگوانا ہے ان کو دو مہینے کا ٹیم دیا گیا ہے سیکنڈ ابھی جن لوکوں کے بعد ویزے کی گنجیش نہیں ہے ویزا نہیں مل رہا ہے وہ واپس جانا چاہتے ہیں یہاں سے اپنے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے نیرس کوئی بھی ٹیپنگ وارا ہے کوئی بھی آدمی ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ خود بھی اپلائی کل سکتے ہیں گولنا میٹ کی طرف سے ایکزیٹ پرمٹ کی کوئی فیس نہیں ہے ٹیپنگ وارے مختلف لوگ ہیں کوئی سو درم چارچ کار ہے کوئی پچاس کوئی ایک سو بیس کوئی دو سو ڈیپنگ ہے ان کی سروس فیس اس پہ آپ کسی کے ساتھ شکوا نہیں کھا سکتے ہیں جو اس کی فیس ہے وہ دے سکتا ہے لیکن خدایہ ان سے روکیسٹ ہے کہ آج جیسے ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سکس ہنڈر فیفٹی درم ایک جگہ پے کیا ایک بھائی رابطہ کر رہا ہے فور ہنڈر فیفٹی درم اتنا بھی نہ کریں جب ایک چیز فری ہے تو چلیں اب ہنڈر فنڈر ٹوئنٹی ٹھلٹی لے رہے ایک نالمہ چیز ہے اس کے بعد ایک چیز اور دماغ میں رکھیے گا کہ جو یہ پرمٹ بند جاتا ہے اس پرمٹ کے بنانے کے بعد ایکزیٹ پرمٹ کے بعد آپ نے یہاں سے ایکزیٹ کلنا ہوتا ہے چودہ دن کے اندر آپ نے اپنے ملک میں واپس جانا ہے اس کے بعد آپ نے وہاں سے نیا ویزا لینا ہے اور آپ واپس آ سکتے ہیں ہیزبر یوئی گولنا میٹ کے حساب سے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بھی آپ کو یہاں پر ایڈ کلتا جاؤں گا اس حوالے سے ایکزیٹ پرمٹ بنانے کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں کچھ لوگوں جن کی فنگر پرنٹ سسٹم کے اندر مجود ہیں وہ سیدھا ائرپورٹ پہ جا سکتے ہیں ٹکٹ کروا کر لیکن کچھ لوگ جو ویزا پہ آتے ہیں ان کے فنگر پرنٹ سسٹم کے اندر نہیں ہوتے ہیں اس لئے ان کو لازم جو ان کی امیگریشن ہے وہاں پہ جانا پرے گا اس لکیشن پر ان کو اپنے فنگر پرنٹ دینے پریں گے اس کے بعد ہی ان کی ایکزیٹ پرمٹ کی اپروور آئے گی اس کے بعد وہ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں اور نئے ویزے پہ واپس آ سکتے ہیں ایک چیز میں بھی آپ کو یہاں پہ ایڈ کلتا جاؤں گا اس حوالے سے کہ بھی لوگ یہاں پہ غلطی سب سے بڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرمٹ میار ایٹی آپ کو لیفٹ ریٹ دکھا بھی رہا ہوں کہ وہ پرمٹ وہ لوگ بھی بنوا رہے ہیں جنہوں نے یو ای کے اندر ویزا لینا ہے بگ مسٹیک ہے یہ آپ لوگوں گی ایسا نہ کریں یہ صرف ان لوگوں نے پرمٹ بنانا ہے جنہوں نے یہاں سے ایکزیٹ کلنا ہے اور بہت سے ایسے میرے بھائی دوست ہیں میں نام نہیں لیتا ہوں جو ان کو بنا کر دے رہے ہیں ایسی مسٹیک نہ کریں اپنے تھوڑے سے پیسوں کے لاجج کے لیے کسی قیل ساتھ ایسی زیادتی مت کریں پھر وہ بھاگتا رہے گا کہ میں نے یہ کینسلیشن کیسے کروانی ہے پرمٹ کی سیمپل سی بات ہے یہ ملزی آپ کی ہے میرا کام سا پتانا ایک ایک پوائنٹ ایزی وے سے سمجھانا اس کو آپ شیئر کلتے ہیں ویڈیو کو آکے نہیں کلتے ہیں وہ آپ کی ملزی بے ڈپینڈ ہے